کو ویکسین لگوا چکے لوگوں کو کوویلٹ شیلٹ کا ٹھیکہ لگانے کی اجازت دینے کے لیے سپریم کورٹ داخل کی گئی یاچکہ کو عدالت نے خارج کر دیا ہے یاچکہ پر سنوائی کر رہے جج جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ ہم اس طرح کا آدیش دے کر لوگوں کے جیون سے کھیل نہیں سکتے ہیں ڈبلو ایچے کے فیصلے کا کرے انتظار جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ خبروں سے پتا چلا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک نے ڈبلو ایچو اس میں آویدن کیا ہے اس پر جلد فیصلہ لیا جائے گا لیکن تب تک ڈبلو ایچو کے فیصلے کا انتظار کیجئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسی یاچکوں پر دخل دیکھنا جو کھم بھرا ہے اس سے اچھا ہے کہ حالات کو دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے دیوالی کے بعد معاملے کی سنوائی ہوگی یاچکہ کرتا کی دلی سپریم کورٹ میں وکیل کارتک سیٹ نے یاچکہ داخل کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کئی چھاتر اور لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں پرویش کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ ڈبلو ایچو نے ابھی تک کو ویکسین کو مانتہ نہیں دی ہے انہوں نے کہا کہ کو ویکسین ٹیکہ کرن کے بعد کسی ویکسی کو کووین پرپنجی کرن کر کے کوویر شیل کا ٹیکہ لینے کی انومتی نہیں ہے اس پر جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے سممندد کوئی ڈاٹا نہیں ہے ہم کن سے لوگوں کے دوبارہ ٹیکہ کرن کے لیے نہیں کہہ سکتے ہم اس طرح لوگوں کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے سماچار پتروں سے پتا چلا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک نے ڈبلو ایچو میں آبیدن کیا ہے جو اس پر نرنے لے گا فیصلے کی پرتیقشا کریے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں